بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کی خبروں پر تبصوروں اور تذریعوں سے جسکور کے کار پروگرام کے ساتھ سیدی آئے حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاکستان فٹبال ٹیم تاریخ میں پہلی مرتبہ ورلڈ کپ فٹبال کالفائنگ راؤنڈ کے دوسرے مرحلے میں پہنچی لیکن اپنی اس کامیابی کو وہ مزید فتوحات میں نہ بدل سکے ہیں پاکستان فٹبال ٹیم نے کمبوڈیا کے خلاف کامیابی سمیٹتے ہوئے پہلی مرتبہ ورلڈ کپ کالفائنگ کے سیکنڈ راؤنڈ میں جگہ بنائی دوسرے مرحلے میں پاکستان ٹیم کو گروپ جی میں سعودی عرب تاجکستان اور اردن کی ٹیموں سے مقابلہ کرنا تھا لیکن پہلے سعودی عرب کے خلاف اوے مقابلے میں پاکستان کو چار گول سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا سولہ نومبر کے بعد پاکستان کا اگلا مقابلہ ہوم گراؤنڈ پر تاجکستان کی ٹیم سے ہوا لیکن پاکستان ہوم گراؤنڈ کا کوئی ایڈوانٹیج حاصل نہ کر سکا اور تاجکستان نے انہیں بری تراشکت سے دوچار کر دیا تاجکستان نے آمدونی کملوف کی اندہ کارکردگی کی بدولت فیفا ورلڈ کپ دوہزار چبیس کالفائنگ ڈاؤنڈ ٹو میں پاکستان کو آؤٹ کلاس کرتے ہوئے چھے ایک کے بڑے مارجن سے ہارا دیا کملوف نے کھیل کے نوے منٹ میں ہی پہلا گول بنا کر تاجکستان کو بڑھتری دلائی اور پھر رستم سوہریف نے تیرہ منٹ میں دوسرا گول کر کے بڑھتری کو دو سفر کر دیا لیکن کھیل کے کسوے منٹ میں رئیس نبی نے پاکستان کے لیے گول بنایا اور گرین شٹس کو یہ امید دلائی کہ وہ کمبیک کر سکتے ہیں مگر اس کے بعد تاجکستان نے پاکستان کو کوئی موقع نہ دیا پہلے ہاف کے اختتام پر تاجکستان نے عمر بائیوف اور احسن پشمبے کی بدولت چار ایک کی سبقت حاصل کی اور دوسرے ہافت میں کملوف نے اپنا دوسرا اور ٹیم کا پانچوہ گول بنایا اور انجری ٹائم میں شاردم نے چھٹا گول بنا کر پاکستان کو چھے ایک کی شکست سے دو چار کر دیا ورلڈ کپ کوالیفائنگ کے دوسرے مرحلے میں مسلسل دو ناکامیوں کے بعد پاکستان فٹبول ٹیم کے آگے بڑھنے کی امیدوں کو ستخ دھچکہ لگا ہے پاکستان گروب جی میں شامل چار ٹیموں میں دو ناکامیوں کے بعد سب سے آخری نمبر پر ہے سعودی عرب نے دو میچ جیت کا چھے پوائنٹس کے ساتھ گروب جی میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی ہوئی ہے تاجگستان نے ایک فتح اور ایک گروب میچ کی بدولت چار پوائنٹس حاصل کر رکھے ہیں اردن کی فٹبول ٹیم نے تاجگستان سے ایک میچ کھیلا اور وہ ایک ایک گول سے برابر رہا اور اردن کی ٹیم کو ایک پوائنٹ ہے پاکستان کو سعودی عرب اور تاجگستان سے شکلت ہوئی اور بغیر کسی پوائنٹ حاصل کیے ٹیم پاکستان آخری نمبر پر موجود ہے فیفا کے عالمی درجہ بندی میں پاکستان ٹیم کا رینک 195 ہے ورلڈ کپ کولیفائنگ راؤنٹ کے دوسرے مرحلے کے لیے پاکستان جی گروپ میں شامل ہے پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کی عالمی درجہ بندی سب سے بہتر ہے وہ 54 نمبر پر ہے اردن کی پوزیشن رینکنگ میں 84 اور تاجگستان کی رینکنگ 109 ہے اب پاکستان فٹبول ٹیم کو گروپ جی میں مزید چار میچ کھیلنا ہے جن میں پاکستان کا اگلا مقابلہ اردن سے 21 نومبر کو ہوگا پھر 26 نومبر کو ہی اردن سے ٹیم پاکستان کو میچ کھیلنا ہے 6 جون کو پاکستان فٹبول ٹیم سعودی عرب سے ہوم گراؤنٹ پر مقابلہ کرے گی اور 11 جون کو پاکستان ٹیم کو تاجگستان سے آوے گراؤنٹ پر میچ کھیلنا ہے پاکستان فٹبول ٹیم کو اگلے مرحلے میں جگہ بنانے کے لیے اگلے مقابلوں میں لازمی فتح درکار ہوگی ایشن کنفریڈرشن کے فیفا ورلڈ کپ کالیفائنگ راؤنٹ کے دوسرے مرحلے میں 36 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں جنہیں 9 گروپ سے تخصیم کیا گیا ہے ہر گروپ سے ٹاپ دو ٹیمیں فیفا ورلڈ کپ کالیفائنگ راؤنٹ کے تیسرے مرحلے میں جگہ بنا پائیں گی یہی ایک بریک لیں گے بریک سے واپس لوٹیں گے تو مزید گفتگو کریں گے پاکستان کرکٹ بورٹ کے نئے چیف سیلیکٹر وہاب ریاض نے دورہ اسٹیلیا کے لیے 18 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے جس میں ڈومیسٹر کرکٹ میں کفارمنس کا مظاہرہ کرنے والے سائیم ایوب اور خرم شہزاد کو موقع میں لا لیکن قائد اعظم ٹروفی 2023 میں پشاور کی قیادت کرنے والے اوپننگ بیٹر صاحبزادہ فران سیزن میں سب سے زیادہ رنز بنانے کے باوجود نظر انداز کر دیے گئے صاحبزادہ فران نے قائد اعظم ٹروفی کے سات مقابلوں میں 84.7 کی حاصل سے سب سے زیادہ 847 سنز سکور کیا جس میں ان کی ایک ڈبل سنچری، تین سنچریان اور دو نف سنچریان شامل رہی صاحبزادہ فران کی کپتانی میں ہی پشاور ریجر نے پاکستان کپ کا ٹائٹل بھی جیتا اور فائنل میں کراچی وائٹس کو شکست سے دو چار کیا پاکستان کپ میں صاحبزادہ فران نے آٹھ مقابلوں میں شرکت کی 226 سنز سکور کیا جس میں ان کی دو نف سنچریان بھی شامل رہی چھ مارچ 1996 کو چار سردہ میں پیدا ہونے والے صاحبزادہ فران طویل عرصے سے دومنسٹک کرکٹ کھیل رہے ہیں اور اوپننگ بیٹر پاکستان کی جانے سے تین بینو لخفامی ٹی ٹوئنٹی میچ بھی کھیل چکے ہیں زمبابوے میں ہونے والی تین ملکی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں صاحبزادہ فران نے آٹھ جولائی 2018 کو اسٹیلیا کے خلاف بینو لخفامی ڈیبیو کیا لیکن وہ پہلے میچ میں بدخسمت رہے اور بغیر کسی رن کے پاویلین ڈوٹ گئے پھر 2018 میں ہی یو ای میوسٹیلیا کے خلاف یہ انہیں تین ٹی ٹوئنٹی مقابلوں کے آخری مقابلوں میں کھیلنے کا موقع ملہ جہاں وہ انتالیس انس برانے میں کامیاب ہوئے اپنے بینو لخفامی کریئر کا آخری میز صاحبزادہ فران نے نیو زلنڈ کے خلاف ابودابی میں کھیلا تو جناب آج ہمارے شو میں جوائن کر رہے ہیں ہمیں پشاوہ ریجن کے کیپٹن صاحبزادہ فران جنہوں نے پاکستان کے لئے تین ٹی ٹوئنٹی بینو لخفامی مقابلوں میں نمائندگی کی ہے اور قائد حظم ٹروفی دو ہزار تئیس کے کامیاب بیکسمن رہے ہیں صاحبزادہ فران خوش آمدید کہیں گے آپ کو سکور میں اور سب سے پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ کیسر آپ کا یہ سیزن جہاں آپ نے سب سے زیادہ رنز سکور کیے وہ ٹورنمنٹ جو پاکستان کا سب سے بڑا فرس کلاسکر کا ٹورنمنٹ ہے جہاں پاکستان کے بڑے بڑے کھلاری کھیل رہے تھے بلے بازوں میں آپ ٹاپ پر رہے ہیں اسلام علیکم تمام ویبرز کو تینکیو جارا بھئی دیکھیں لازمی بات ہے فورڈ ہے پاکستان کا بہت بڑا ٹکٹ ہے ایک برینڈ ہے تو میں تو جب بھی کہلتا ہوں ڈومیسٹک سیزن یہ میری یہی کوشش ہوتے چاہے فورڈے ہو چاہے ونڈے ہو چاہے ٹی ٹویں ٹو میں نے ہمیشہ اپنی گول ہائی رکھا ہوئے کہ انشاءاللہ میں نے ہر ٹورنمنٹ ٹاپ کرنے تو الحمدلہ اللہ نے میری مدد کی اور جو میں نے پیشلی سیزن میں نے ایک اہم رول میں نے ٹارگیٹ رکھا ہوا تھا کہ میں نے انشاءاللہ اس دفعہ ریڈ بول میں بھی رنس کیا تو ماشاءاللہ اس سیزن میں نے ٹاپ کیا فورڈے میں اچھا کامران غلام آپ کی ٹیم کا حصہ ہیں اور دو سیزن پہلے انہوں نے کائزازم ٹروفی میں سب سے زیادہ کسی ایک سیزن میں رن بنانے کائزاز حاصل کیا تھا تو اس بار آپ کی ٹیم نے گروپ میچوں میں تو شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا لیکن آپ کی شاندار کارکردگی کے باوجود ٹیم فائنل میں نہیں پہنچی تو بطور کپتان اس بات کا افسوس ہے دیکھیں جس طرح ہماری ٹیم تھی تو افسوس تو لازمی بات ہوتے ہیں کیونکہ ہم لازد دو ایک ہم فائنل کیلے ہیں تو جس طرح ہماری ٹیم تھی تو میرے پوری امید تھی کہ انشاءاللہ ہم فائنل کیلیں گے لیکن بدقسمتی سے ہم ایک میچ فیصلہ بات سے ہار گئے تو اس وجہ سے ہم اس سے باہر ہو گئے اچھا سابدہ دفران اگر میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں کہ حالیہ چند سالوں میں پشاور ریجن نے بڑی اندہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے ڈومسٹک ریجن میں اور ہر ٹورنمنٹ قریباً آپ لوگ جیتے بھی ہیں آپ کائززم ٹروفی کے فائنل میں نہیں پہنچے لیکن اسلام آباد میں آپ لوگ نے ٹی ٹونٹی ٹورنمنٹ کا ٹائٹل جیتا سوری ونڈے کپ کا ٹائٹل جیتا اور اب آپ لوگ ٹی ٹونٹی ٹورنمنٹ کھیلنے کے لئے کراچی آئے ہیں امیدوں کے ساتھ اور آپ کی ٹیم میں افتخار بھی شامل ہو گئے ہیں حارس بھی آپ کی ٹیم میں شامل ہو گئے ہیں تو ایک اچھا کمبینیشن ہے آپ کا بطور کپتان آپ نے جس طرح فرنٹ سے ٹیم کو لیڈ کیا ایک کپتان کی ایسی ایس سے پھر ویکٹ کیپر بھی آپ ہیں ٹیم کے تو ڈبل آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں لیکن وہ کہیں دکھائی نہیں دیں جب آپ بیٹنگ کرنے آ رہے تھے تو آپ نے پورا رنگ جمایا دیکھیں ایسا کیپٹن میں یہی بولوں گا جس طرح ہمارے لڑکے سپیشلی میں اس میکریٹر دینا چاہو تو عرشید بھیکر جس نے میروں پر سپورٹ کیا اور مجھے ٹرس کیا اور مجھے کپتان بنایا کیونکہ آپ کو پاتے ٹیم میں اور بھی لڑکے تھے جو کپتانی کر ساتے لیکن اس نے میروں پر ٹرس کیا اور ماشاءاللہ ریزل پر اس کے سامنے آپ لوگ کے سامنے ہیں اچھا یہ تو نہیں کئی سوچا آپ نے کہ جو آپ وکٹ کیپر کرتے ہیں ٹاپ آرڈر میں بیٹنگ کرتے ہیں تو تھوڑا کمپیٹیشن ٹاف ہے کیونکہ اس وقت رزوان پاکستان کے سر فیرس وکٹ کیپر ہیں پھر ایکس کیپٹن سرف راز ہیں تو آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے ہر وقت پرفارم کرنا ہے آپ نے ہر وقت کارکردگی کے امبار لگانا ہے اور اپنی باری کا انتظار کرنا ہے دیکھیں رزوان بھئی کا ایک الگ رول ہے کیونکہ وہ لگاتار شروع سے کیپنگ کر دیا رہا ہے میں تو ایک دو جگہ پہ کیپنگ کیا وہ بھی جاہا ٹیم کو ضرورت تھی ایک پی ایسل میں میں نے کیا تھا مجھے یاد ہے ایک کپیل میں میں نے کیا تھا لیکن اوارال میں ازا اپنر کلتا ہوں چاہے فورڈے ہو چاہے ونڈے ہو چاہے ٹی ٹوئنٹو ایک دو ٹرنمنٹ میں نے ایسے کیلئے جا پہ میں ونڈون بھی دیا ہوں کیونکہ وہاں ہمارے ساتھ پہر تھے اور رزوان بھئی تھی تو وہ لوگ اوپن کرتے تو میں ونڈون پہ آتا تھا تو میرے ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ جہاں بھی مجھے موقع بھی لے چاہے ونڈون ہو چاہے اوپن ہو چاہے ٹوڈون ہو تو میرے ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتے کے فر فارم کروں نو سو کے خریب آپ نے رنز سکور کیا ہیں کائز ازرن ٹروفی میں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کائز ازرن ٹروفی میں سنچریوں کے امبار لگے ڈبل سنچریوں بھی بنی آپ نے بھی ڈبل سنچری سکور کی اگر میں غلط ہی نہیں کر رہا لاہور کے خلاف آپ نے یہ ڈبل سنچری بنائی تھی اور کامران غلام کے ساتھ آپ کی ایک بڑی شاندار پارٹنشپ بھی ہوئی تھی تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا اس بار کائز ازرن ٹروفی میں پچس بلے بازوں کے لیے آسان تھیں بولرز کے لیے مشکل تھیں کیونکہ کسی بولر نے کائز ازرن ٹروفی میں اس بار وکٹوں کی نیف سنچری بھی مکمل نہیں کی دیکھیں سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ لاہور کے وکٹ بہت ٹھو تھا بیٹنگ ٹریکس تھا لیکن ہماری شروع کے جو میچز ہیں آپ دیکھ لیں تو ہماری دو اپٹ آباد میں تھے دو پنڈی میں تھے تو وہاں پورا گرین اور پورا بولنگ سپورٹ وکٹ تھے تو ماشاءاللہ کامران غلام نے بھی ادھر رنس کی اور میرے دو سو جو ہے وہ اپٹ آباد میں ہیں تو میرے خیال سے جو پشاور کے اگر وہ میچ آپ دیکھ لیں تو اس میں میں نے اور صرف کامران غلام نے رنس کیا باقی بھی اور لڑکے تھے تو یہ میرے خیال سے غلط ہی ہوا کہ وہ پیچنگ بیٹنگ ٹریکس تھا اور ہم نے جہاں بھی رنس کی سپیشلی کامران غلام کی بھی دو سو اپٹ آباد میں ہیں تو یہ بالکل دلات ہے کہ ہم نے وہ بیٹنگ ٹریک پر سرہ رنس کی ہم نے اپٹ آباد میں بھی رنس کی پینڈی سٹیڈی میں بھی ہم نے رنس کی اور کیرل میں ہم نے رنس کی پشاوریجن کے گپتان اور قائد ازم ٹروفی دوہزار تیس کے ٹاپ بیٹر سابزادہ فران سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ادھر دورہ اسٹیلیا کی ٹیم کا جب اعلان ہوا تو پرس کانفرنس میں چیف سیلیکٹر وہاب ریاض سے سابزادہ فران کو شامل نہ کرنے پر بھی سوال ہوا جس پر وہاب ریاض نے کہا کہ سابزادہ فران کو جن کی جگہ لینی ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں اور اگر کسی کو انجری ہوتی ہے تو سابزادہ فران کو شامل کیا جا سکتا ہے دیکھیں آپ نے سابزادہ فران کی بات کی لیکن سابزادہ کو جن کے جگہ لینی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاہد مسود، عبداللہ شفیق اور امام الحق وہ اس پلیس میں کھیل رہے ہیں اور وہ پرفارم کر رہے ہیں خدا نہ خاصتہ اگر ان لوگوں کو کچھ ہوتا ہے تو پھر ہم لوگ ان کو ریپلیس کرنے کے لیے سابزادہ کو ہم لوگ آگے دیکھ سکتے ہیں اچھا میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے کہا پہلے چیف سیلیکٹر کی یہاں پر گفتگو کو شامل کر لیتا ہے اچھی بات ہے کہ میڈیا نے آواز اٹھائی ہے سابزادہ فران کے لیے جنہوں نے قائدہ ازم ٹروفی میں سب سے زیادہ رنس کی ہے کیونکہ قائدہ ازم ٹروفی میں سب سے زیادہ وکٹر لینے والے خرم شہزاد کو آسٹیلیا کے دورے میں جگہ ملی ہے پھر نمبر دو پر آنے والے جو دوسرے کامیاب فاز بولر ہیں میر حمزہ کو بھی جگہ ملی ہے سابزادہ فران کے بعد ٹورنمنٹ میں سب سے زیادہ رنس کی ہے وہ آسٹیلیا کے دورے میں وکٹ کیپر کی اسی ایس سے شریک ہیں تو یہ جو چیف سیلیکٹر وہاب ریاض نے بات کی ہے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عموماً ہم نے بیٹسمنوں کو دیکھا ہے اگر میڈل آرڈر ہے تو پھر وہ پرفارم کر کے ٹاپ آرڈر میں جگہ بن رہی ہے تو وہاں پر وہ کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اگر بہت ٹائٹ سیچویشن ہے ٹاپ آرڈر میں تو جو ٹاپ بیکسمن ہوتا ہے وہ میڈل آرڈر میں کھیلنے کے لیے بھی آمادہ ہو جاتا ہے تو اب یہ جو سیچویشن ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی فارم لگی ہونا تو اس وقت اگر آپ کو چانس مل جائے تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے تو اس بارے میں کبھی سوچا آپ نے کہ جہاں جب جیسے موقع ملے گا کھیلنے کے لیے تیار ہوں یا جو آپ کا نمبر ہے اسی پر رہیں گے دیکھیں آیا بھئی میں تو یہ آپ کو بولوں گا کہ جو بندہ جس سیزن رنس کرے تو اس کو اسی سیزن موقع دینا چاہے کیونکہ اس کی فارم لگی ہوئی اور دوسرا ہی کہ یہ اس اگرکٹر ہم یہ نو اسکیوز کے جہاں بھی موقع ملے لازمی بات نہیں ہے کہ اوپن لگر ہے تو اس اوپنر موچکل آئے نہیں ونڈون بھی میں کل سکتا ہوں میں ہر جگہ پہ ارجسٹ ہو سکتا ہوں لیکن یہ کہ نو اسکیوز چاہے ٹیم کو جس نمبر کی ضرورت ہے یا ٹیم کو جس پلیئر کی ضرورت ہے تو میں اسی نمبر پہ کل سکتا ہوں یہ نہیں کہ میں اس اوپنر لازمی کلوں یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ آپ نے کہا کہ میں اپنی اس کارکردگی کو یوٹلائز کرنے کے لئے تیار ہوں اور میرے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے مجھے جہاں جس نمبر پر موقع ملے گا میں ملک کے لئے کھیلنے کے لئے تیار ہوں لیکن ہم نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں اگر آپ امرجنگ کے لئے منتخب ہوئے ہیں ایون آپ نے جو پاکستان کے لئے تین ٹوئی ٹوئنٹی کھیلے ہیں یا آپ دومسٹک کرکٹ میں کھیلتے ہیں آپ نے کبھی یہ انٹینشن شو نہیں کیا کہ آپ نیچے آ کر بیٹنگ آپ نے کی ہو تاکہ تھوڑا سا لوگوں کو بھی بتا چلے جو سیلیکشن والے لوگ ہیں ان کو بھی بتا چلے یار ساب زیادہ فران جو ہے وہ کسی اور نمبر پر بھی کھیل سکتا ہے دیکھیں جہاں ضرورت ہوتی ہے جو ٹیم مجھے پک کر لیتا تو وہاں از اوپنر میں جاتا ہوں کیونکہ وہاں دوسرا پلیئر نہیں ہوتا اب جس طرح لاسٹیئر میں کراچے کینگ نے مجھے پک کیا تھا تو میں وہاں پہ میڈل اڈر میں کھیلتا لیکن ادھر میرے اتنی اچھی باری نہیں آئیتی مطلب جب بھی میں بیٹنگ پہ جاتا دو تین آور لاسٹ کے اور میں کھیل لیتا لیکن یہ بھی آپ نے صحیح کہا کہ میں نے ہاں ادھر یوٹیلیز نیک ہے لیکن اب انشاءاللہ میں نے اپنے پاور ہیٹنگ پہ سپیشلی کام کیا کہ انشاءاللہ مجھے جہاں بھی موقع میں چاہے وہ میڈل اڈر میں ہو چاہے وہ ٹو ڈون ہو چاہے ون ڈون ہو انشاءاللہ میں نے لوگوں کو دکھانا ہے انشاءاللہ میں ہر جگہ پہ بیٹنگ کر سکتا ہوں فران یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ پچھلے اس سیزن میں آپ نے ٹاپ کیا ہے لیکن دو تین سیزن میں آپ ٹاپ بیٹسمنوں میں شامل رہے ہیں آپ کی کارکردگی کو ہم میاری کہہ سکتے ہیں اور مسلسل آپ پرفارم کر رہے ہیں میں اگر آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں کہ وکٹ کیپر جو ہے اس کو عمومن ہم یا تو سیکنڈ وکٹ کیپر رکھتے ہیں ٹیم میں یا پھر اس کے اوپر ہم کامپرومائز کرتے نہیں ہم کہتے ہیں یہ وکٹ کیپر کو ہم فیلڈنگ کہاں کرائیں گے تو اس بارے میں بھی آپ نے سوچا کیونکہ اب اگر ہم دنیا کی ٹیموں کو دیکھیں تو ایک ریزر وکٹ کیپر ٹیم کے ساتھ ٹریول کرتا ہے لیکن بہت ساری ایسی ٹیم ہیں جن کے ساتھ تین تین وکٹ کیپر جا رہے ہیں ان کی بیٹنگ ایبیلیٹی کو مدد نظر رکھتے ہوئے تو آپ فیلڈنگ کرنے کے لیے وہ تیار ہیں اگر ایک بیٹسمن کی ایسی سے آپ کو موقع ملتا ہے جی جی بلکل میں نے آپ کو یہ کہا کہ میں پروپر ایس ای وکٹ کیپر نیو میں نے کبھی کبھار ایک دو جگہ پر کیپنگ کر لیکن میں تو ایس ای فیلڈر کلتا ہوں ایس ای اوپنر اپنے ٹیم میں کلتا ہوں جو چار پانچ آل میں نے جتنی بھی ڈومیسٹک میں فر فارم کیا تو میں ایس ای فیلڈر ایس ای اوپنر میں نے فر فارم کیا چاہے وہ ٹی ٹوینٹی ہو چاہے وہ ون ڈے ہو چاہے وہ فارڈ ہے تو لازمی بات ہے اگر آپ کے پاس اچھے دو ایس ایک وکٹ کیپر ہے چاہے کہ اس میں کوئی ڈاپ نہیں ہو سکتا تو لازمی بات ہے ایک نیو فیلڈنگ کرنی ہوتی اور ایک نیو کیپنگ کرنی ہوتی ہے اچھا اب یہ ٹی ٹوینٹی کراچی کے طرف آ جاتے ہیں دو دن کے بعد یہ ٹورنمنٹ شروع ہو رہا ہے پشاور ریجن کو آپ لیڈ کر رہے ہیں ون ڈے کی آپ کی ٹیم چیمپئن ہے تو ہم ٹی ٹوینٹی میں آپ سے کیا امید رکھیں کن امیدوں کے ساتھ کن تواقعات کے ساتھ آپ لوگ تیار ہیں ٹورنمنٹ کھیلنے کے لئے دیکھیں اس میں یہ میں لازمی یہ بات منشن کروں کہ ٹی ٹوینٹی ہماری سپیشلس سپیشلی کرکٹ ہے کیونکہ جو لازٹ دو سیزن جو پیکیج سے ہم مطلب ہم ٹائٹل جیتے ہیں پیشلی ہمارا یہ فیرویٹ ایونٹی ٹی ٹوینٹی کا اور دوسرا یہ کہ ہماری لڑکی بھی آگئے محمد حارس آگیا افتی بھائی آگیا تو کافی ماشاءاللہ بیٹنگ ہماری بہت سٹرانگ ہے اور اوورال باولنگ تو ہمارے ہیل سٹرانگ تو انشاءاللہ کوشش کرنے کے یہ ٹروپی بھی اپنی نام کر لیں ساتھ زیادہ فران آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے سٹوڈیو میں ہمیں جوئن کیا ہماری بیس پیشز آپ کے لیے ہیں اور آپ اسی طرح اندہ کارکردگی کا مظاہرہ کریں بین الاقوامی سطح پر آپ پاکستان کے لیے ٹی ٹوینٹی کرکٹ کھیل چکے ہیں آپ کو اور موقع ملیں ہماری آپ کے لیے نیک قواہشات ہیں جاتے جاتے اپنے چانے والوں کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے کیونکہ ایک کھلاری کی ایسی ایس سے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو موقع ملیں اور آپ اپنے آپ کو بہترین انداز میں پیش کریں دیکھیں میرے سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ محنت کیا کریں اور آپ نے آپ پھر بلیو پر رکھیں دوسرا یہ ہے کہ جہاں بھی آپ فرفارم کریں اسی کو کنٹینو رکھیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس کا صلح ضرور ملے گا تینکیو بہت شکریہ آپ زیادہ فران ہمارے ساتھ موجود تھے آج کے اس پروگرام میں کائدازم ٹروفی دوہزار تئیس میں سب سے زیادہ رنز سکور کیے اور پشاور ریجن ان کی کپتانی میں دومیسٹک ونڈے کپ ٹرنمنٹ بھی جیتا اور اب ان کی قیادت میں پشاور ریجن کراچی میں ہونے والے ٹی ٹوینٹی ٹرنمنٹ میں ایکشن میں ہوگا یہی آج کا مارے پروگرام تھا ٹوٹر پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں اپنی راج سے آگا کر سکتے ہیں اسکور ایٹ جیو ڈاٹ ٹی وی پر اس دعا اس امید اس توقع کے ساتھ یہ پاکستان میں کھیلو کھلاڑی ترقی کرتے ہیں سید یا عیسینی کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے اللہ حافظ